تارک بن زیاد 670 عیسوی میں نورٹ افریقہ میں پیدا ہو تارک بن زیاد وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے یورپ کی سرزمین پر اسلام کا پرجم لہر آیا اور یورپ میں سپین کو فتح کیا اس وقت یورپ میں زیادہ تر عیسائی اور سلیبی رہا کرتے تھے یورپ تک پہنچنے کے لیے عرب اور یورپ کے درمیان ایک سمدر تھا تارک بن زیاد اپنے سات ہزار سپائیوں کے ساتھ سمدر کا سفر دیکھ کرتے ہیں سب سے پہلے سپین کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور پہنچتے ہی اپنی ساری کشنیوں کو جلا دیتے ہیں تارک بن زیاد نے اپنے سات ہزار سپائیوں کے ساتھ بیٹل آف گوڈ لیٹ لڑی جس میں سپین کی بادشاہ روڈرک کوشکا سوئی